السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعایں جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج پھر ہم آپ حضرات کی خدمت میں فرائیڈے کمنٹ بوکس کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں اور آپ حضرات نے پورے ہفتے ہم سے جن خوابوں کی تعبیر معلوم کی ہے ان کی تعبیر بیان کرنے والے ہیں چنانچہ پہلا خواب ہے یہ انور جہاں کے نام سے کہتی ہیں مفتی صاحب السلام علیکم ہم نے خواب میں حسد الدین ویسی صاحب کو دیکھا ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہیں اور وہ خوش ہیں ہم بھی خوش ہیں اس کی تعبیر بتائیے محترم یا محترمہ جو بھی آپ خواب کی تعبیر معلوم کرنے والے ہیں اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی خدمت لے گا اور آپ کے اندر لوگوں کے لیے مظلوموں کے لیے کمزوروں کی خدمت کرنے کا جذبہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ ایسی صلاحیت آپ کے اندر پیدا کرے گا کہ جس صلاحیت کی بنیاد پر آپ کمزوروں کی آواز بنیں گے اور مظلوموں کے ساتھ تعابن کریں گے ان کی ہیلپ کریں گے یہ آپ کے خواب کی تعبیر ہے کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرا بھائی اور میں میرا بھائی اور میں کوئے میں اڑ رہے ہیں ہمارے ہاتھ میں ایک بہت بڑا ایک جال ہے جال سے ہے جال سا ہے ہم اس کو پکڑ کر ہم نے اس کو پکڑ رکھا ہے اچھا جی انہوں نے ہوا میں اڑنے کی یہ تعبیر معلوم کی ہے اگر آپ یہ مکانوں کی چھت سے اڑتے ہوئے ہوا میں اڑتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھ رہی ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ بلا اور پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ خواب دیکھنے والے کی حفاظت کرے گا اور آپ سے ایک درخواستی ہے کہ آپ اپنے لئے دعا کریں اور صدقے کا حتمام کریں اور آئندہ جب بھی خواب لکھیں تو صاف لکھا کریں کیا کہنا چاہ رہی ہیں پڑھنے میں پریشانی ہوتی ہے پھر ویڈیو لمبی ہوتی ہے اگلا خواب ہیں السلام علیکم سر آپ نے میرے خواب کی تعبیر نہیں بتائی پلیز میرے خواب کی تعبیر بتا دیجئے میں نے خواب میں چار پرندے دیکھے ہیں جو بہت خوبصورت ہیں اور میں نے اتنے خوبصورت پرندے ابھی تک نہیں دیکھے ہیں اس میں سے دو پرندے ایک جیسے ہیں اور ایک پرندہ بڑا اور دوسرا چھوٹا ہے انہوں نے چار پرندے دیکھے ہیں پرندوں کی خواب دیکھنے کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو نیکیوں کی توفیق ہوگی اور خواب دیکھنے والا نیک ہوگا اور اس کے لئے گناہوں سے بچنا اللہ کی بندگی کرنا آسان ہو جائے گا یعنی اچھا خواب ہے لہذا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہتے ہیں خواب میں خود کا گھر ڈوب جانے کا مطلب کیا ہوتا ہے اگر آپ نے اپنا گھر خواب میں ڈوبتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے پر کوئی پریشانی اور مصیبت نازل ہوگی اور وہ کسی طریقے کی آزمائش میں گریفتار ہوگا یعنی خواب اچھا نہیں ہے جب اس طریقے کا خواب دیکھیں جس کی تعبیر اچھی نہ ہو تو اس خواب کے شر سے بچنے کے لیے صدقے کا احتمام کرنے چاہیے اور اس خواب کو کسی سے بیان نہ کریں جب تک آپ اس خواب کو کسی سے بیان نہیں کریں گے انشاءاللہ اس کا زندگی پر کوئی برا اثر نہیں پڑے گا اس لیے آپ صدقے کا احتمام کریں السلام علیکم حضرت ہم ہنگل شریف کے ہنگل شریف کرناٹک سے کرناٹک سے کل رات میں خواب میں ایک ساتھ چھ جنازے لے جاتے ہوئے دیکھیں اس کا کیا جواب دیں انہوں نے جنازے دیکھیں اچھے ہیں اگر کوئی خواب میں جنازے لے جاتے ہوئے دیکھیں یا جنازہ دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو آخرت کی جانب توجہ دلائی گئی ہے اور اس کو یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ وہ اپنی دنیوی مصروفیات میں سے کچھ وقت آخرت کی تیاری کے لیے نکالے اور اگر کسی گناہ میں ملوث ہے تو اس گناہ کو چھوڑ دے اللہ کی عبادت اور سچی بندگی کے ساتھ زندگی گزارے باقی اور کوئی پریشانی کی بات نہیں بھائی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری سستر کی شادی کسی اور کے ساتھ ہو رہی ہے جبکہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہیں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اگر آپ نے اپنی بہن کی شادی کسی اور سے ہوتے ہوئے دیکھی تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی بہن کی زندگی میں خوشیاں بہت ہوں گی اور اللہ تعالیٰ ان کو عجیب عجیب طریقے کی خوشیوں سے نوازے گا اسی طرح اگر وہ اب تک صاحب اولاد نہیں ہیں تو ان کو اللہ ماں بنائے گا اور صاحب اولاد بھی بنائے گا اس لئے زیادہ ٹینشن نہ لیں خواب میں میرے پاپا کے انتقال کا سنا اور سفید کفن سے ڈھکے ہوئے ہیں اور محلے کے لوگ ان کے پاس بیٹھ کے کچھ پڑ رہے ہیں اور ایک آدمی ان کے گوشت کا ان کے گوشت کاٹ رہا ہے ایک گوشت لا پڑا پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہے انہوں نے بہرحال انہوں نے اپنے والد کے انتقال کی خبر سنی اور ان کا کوئی کوئی گوشت بھی کاٹ رہا ہے اس کے والد صاحب کا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر آپ کے والد زندہ ہیں تو آپ کے والد کی عمر بہت لمبی ہوگی اللہ ان کی عمر میں برکت کرے گا اور آپ کے پاپا لوگوں کے لیے فائدہ کا ذریعہ بنیں گے یعنی آپ کے پاپا کے ذریعے سے لوگوں کو بہت فائدہ پہنچے گا اور جس شخص کو آپ نے گوشت کاٹتے ہوئے دیکھا اگر آپ اس کو جانتی ہیں تو یہ لکھنا چاہیے تھا کہ وہ کون ہے اور اگر نہیں جانتی تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید اس گوشت کاٹنے والے کے اندر غیبت کی بیماری ہے اور وہ لوگوں کی غیبت زیادہ کرتا ہے یہ آپ کے خواب کی تعبیر ہے السلام علیکم کسی اندھے کو اس کی منزل تک پہنچانا کیسا ہے اگر آپ نے یہ دیکھا ہے کہ کسی اندھے کو آپ نے اس کی منزل تک پہنچا دیا ہے خواب میں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی ذات لوگوں کے لیے بہت فائدہ منثابت ہوگی مظلموں اور کمزوروں کے ساتھ آپ تعاون کریں گی یعنی قوم کی اور لوگوں کی خدمت کا جذبہ آپ کے اندر پیدا ہوگا اچھا خواب ہے کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں گائے کا گوشت ابلتے ہوئے دیکھنا اور وہ ایک کتہ تھا اس کو بھی ایک گوشت کا تکڑا دے دیا ہے جو کی نیچے گر گیا تھا اگر کسی نے گائے کا گوشت ابلتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی اللہ شرور و فتن اور تمام طریقے کے در اور خوف سے حفاظت کرے گا اور اسی طریقے پر خواب دیکھنے والے کے یہاں نیک اولاد پیدا ہوگی اور اس کو خوب وسط اور کشادگی کے ساتھ روزی دی جائے گی یہ مکمل خواب کی تعبیر ہے سر میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری بیٹی روم سے باہر نکلی ہے نکلی ہے ساتھ ہی نہر ہے پانی کی دیوار پہ چلتے وہ پانی میں چھلانگ لگا دیتی ہے میں بیٹی کو پکڑنے کے لیے پانی میں چھلانگ لگا دیتی ہوں اور اس کو کھیج کر پکڑ لیتی ہوں ساتھ ہی آنکھ کھل گئی اگر آپ نے اپنی بیٹی کو پانی میں کوتتے ہوئے دیکھا پھر اس کو بچا لیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مالی اعتبار سے بہت گنجائش اور غصعت دے گا اور دنیا بھی مسائب اور پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا اچھا خواب ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے باقی چونکہ خواب کی شکل ایسی ہے جس سے دہشت اور ڈر تاری ہوتا ہے اس لیے اس دہشت اور ڈر سے بچنے کے لیے صدتے کہہ تمام کریں اللہ تعالیٰ سے حافیت کی دعا کریں میں نے خود کو سمندر میں زنا کرتے ہوئے دیکھا وہ بھی کسی اجنبی مرد سے پلیس اللہ کے لیے اس کی تعبیر بتائیے اگر آپ نے کسی سے زنا کرتے ہوئے ناجائز تعلقات قائم کرتے ہوئے دیکھا ہے تو توبہ کیجئے اور اللہ کے لیے صدقہ کیجئے اور گناہوں شہز ریل زندگی میں اصل زندگی میں اپنا آپ کو بچائیے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ریل زندگی میں بیداری کی حالت میں کسی گناہ کا صدور ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اس طریقے کا خواب نظر آیا ہے السلام علیکم حضرت صاحب میں نے اپنے آپ کو مرگے کا گوشت دھوتے ہوئے دیکھا ہے دیکھا تھا اس کے خواب کی تعبیر بتائیے اگر مرگے کا گوشت دھوتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو نیکی کی توفیق ہوگی اور مالی اعتبار سے بسات ہوگی حلال روزی کے راستے اللہ نکالے گا میں نے فجر کی نماز کے بعد خواب دیکھا میں اپنے ابو کی قبر پر بلچی سے مٹی اور ریت ڈال رہا ہوں قبر مکمل کر کے وہاں وہاں کھڑے ہو کر ختم شریف پڑھ رہا ہوں آپ نے اپنے والے صاحب کی قبر درست کی ہے ٹھیک کی ہے اور پھر وہاں فاتحہ خانی کی ہے تو یہ خواب اچھا ہے اور آپ اپنے والے صاحب کیلئے اسال سواب کا احتمام کیجئے وہ آپ کی جانب سے اسال سواب کے امید لگائے ہوئے ہیں یہی اس خواب کی تعبیر ہیں خواب میں رو رہی ہوں اپنے شوہر کے لئے اس کی تعبیر بتا دو اگر آپ اپنے شوہر کے لئے رو رہی ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ دونوں میں خوب پیار اور محبت ہوگا اور اچھا خواب ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے خواب کی تعبیر تعبیر کیا ہمارے یہاں کوئی رشتدار گوشت لے کر آیا ہے اس کی تعبیر کیا ہوگی اگر کوئی رشتدار آپ کی یہاں گوشت لے کر آیا ہے تو یہ خواب اچھا ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ جو گوشت لے کر آیا ہے اس کے ذریعے سے آپ کو کوئی خیر پہنچے گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی شرور و فتن سے حفاظت فرمائے گا میں نے دوسری شادی دیکھی یہ اپنے چاچا کے ساتھ اس کا مطلب کیا ہے بتائیں گے آپ نے اپنے چاچا کے ساتھ دوسری شادی دیکھی یہ خواب اچھا نہیں ہے اپنے محرم کے ساتھ شادی دیکھنا یہ خواب اچھا نہیں ہے ایسا محسوس ہوتا ہے شاید ریل زندگی میں کوئی گناہ ہو رہا ہے اس گناہ سے آپ توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے آفیت کی دعا کریں خواب میں اپنے پہلے بیٹا ہونے کی دعا کسی سے منگوانے کی تعبیر یہی ہے کیا اگر آپ نے اپنے بیٹا ہونے کے لیے کسی سے دعا کرائی ہے تو یہ خواب اچھا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو صاحب اولاد بنائے گا اس لئے پریشان نہ ہو میں پریننٹ ہوں میں نے خواب میں خود کی دوسری شادی دیکھی ہے شادی دیکھی ہے نکا نہیں دیکھا ہے دوسری شادی کے رسمیں ہوں اس کا مطلب پلیز بتائیے اگر آپ نے دوسری شادی کی صرف رسمیں دیکھی ہیں نکا نہیں دیکھا ہیں تو یہ خواب اچھا نہیں ہے آپ شاید آپ سے اپنے شوہر کی کوئی حق تلفی ہو رہی ہے اپنے شوہر کے حقوق ادا کیجئے اور ان کا خیال رکھئے ان کو راضی رکھئے ان کی اطاعت اور فرمبرداری کیجئے یہ آپ کے خواب کی تعبیر ہے باقی جو نافرمانی ہو رہی اس کو چھوڑ دیجئے حضرت میں نے خواب میں اپنے مرہوم ماں کو دیکھا ہے جو مجھے یہاں نیا خوبصورت لباس دی ہیں اور میں اسے پہن کر خوشی محسوس کر رہی ہوں اگر آپ کی مرہومہ والدہ نے آپ کو کوئی نیا لباس دیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی والدہ کو جو بھی آپ عصال سواب کرتی ہیں نیکیاں کر کے سواب پہنچا رہی ہیں وہ ان کو پہنچ رہا ہے اور وہ اس سے خوش بھی ہیں اس لئے خواب آپ کے حق میں بہت اچھا ہے لہذا زیادہ سے زیادہ اپنی والدہ کے لئے عصال سواب کرتی رہی ہے دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کے خدمت میں فرائیڈے کمنٹ بوکس کے اس نئے اپیسوڈ میں بہت سارے خوابوں کی تعبیر بیان کی ہے امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستوں تک شیئر کیجئے اور جو لوگ نئے جڑے ہیں ان کو ایک بار یہ بات بتا دینی چاہیے کہ ہمارا ویکلی اپیسوڈ ہوتا ہے ہفتے میں ایک بار ہم اپنے ناظرین اور سبسکرائبر کے کی خوابوں کی تعبیر بیان کرتے ہیں کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں پھر فرائیڈے کا ویڈ کریں انشاءاللہ فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کی جائے گی دعاوں کی درخواست دیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ